اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور النساء کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ کے اختیار میں ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کارساز کافی ہے اِن يَشَأْيُدِهِ بُكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَعَتِ بِآخَرِينَ اگر اس سے منظور ہو تو یہ لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اللہ تعالی اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالی کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور اللہ تعالی بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے مختصر تشریف سن لیجئے اس کی موجودہ دنیا آزمائش کے لیے ہے یہاں ہر آدمی کو جانچ کر دیکھا جا رہا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا اس مقصد کے لیے موجودہ دنیا کو اس جھنگ پر بنایا گیا ہے کہ یہاں آدمی کو ہر قسم کے عمل کی آزادی ہو حتیٰ کہ اس کو یہ موقع بھی حاصل ہو کہ وہ اپنے سیاہ کو سفید کہہ سکے اور اپنی بے عملی کو عمل کا نام دے یہاں ایک آدمی کے لیے ممکن ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو مگر اس کو بیان کرنے کے لیے وہ بہترین الفاظ پا لے یہاں یہ ممکن ہے کہ آدمی کھلی ہوئی سچائی کا انکار کر دے اور اپنے انکار کی خوبصورت توجیح تلاش کر لے یہاں یہ ممکن ہے کہ آدمی جاہ طلبی شہرت پسندی نفع اندوزی اور مسلحت پر اپنے زندگی کی تعمیر کرے اور اس کے باوجود وہ لوگوں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ خالص حق کے لیے کام کر رہا ہے یہاں یہ ممکن ہے کہ ایک شخص خدا کے دین کو اپنے دنیوی اور مادی مقاصد کے حاصل کا ذریعہ بنائے اور پھر بھی وہ دنیا میں فلتا اور فولتا رہے یہاں یہ ممکن ہے کہ آدمی حلال کو چھوڑ کر حرام ذرائع اختیار کرے انصاف کے بجائے وہ ظلم کے راستے پر چلے اور اس کے باوجود اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہو یہ ممکن ہے یہاں لیکن آخرت میں یہ چیز نہیں چلے گی دنیا میں آدمی کو جو صالح زندگی اختیار کرنا ہے وہ اس کو اس وقت اختیار کر سکتا ہے جبکہ وہ اندر سے اللہ والا بن گیا ہو اللہ کو مالک کائنات کے حیثیت سے پا لینا صرف اللہ سے ڈرنا اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا آخرت کو اصل سمجھ کر اس کی طرح متوجہ ہو جانا یہی وہ چیزیں ہیں جو کسی آدمی کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ دنیا میں وہ صالح زندگی گزارے جو اللہ کو مطلوب ہے اور جو اس کو آخرت کے دنیا میں کامیاب کرنے والی ہے اس لئے نبیوں کی تعلیمات میں ہمیشہ اسی پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا رہا ہے خلاصہ کلام یہ تقوی ہوگا تو آدمی ہر قسم کی برائی سے بچے گا اب پڑھ لجے میرے ساتھ اللہم آتے نفوس آنا تقوی ہوگا انتا خیر من زکاہا انتا ولیہا و مولاہا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے تقوی آتا فرمائے اللہ ہم سب کو تقوی آتا فرمائے تقوی مل گیا اللہ کی مضبوط رسی مل گئی یہ آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی چادر سے مالا مال فرمائے اور تقوی کی چادر اللہ تعالی ہم سب کو اڑا دے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین